یہ کن ٹیکنیس کو یوز کر کے ایک لیڈر ٹرسٹ اور کریڈیبیلیٹی بلٹ کر سکتا ہے چاہے وہ ہم آڈینس میں جانے کہ لیڈرز کی اپنے پبلک لیڈرز کی بات کریں چاہے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کریں اور چاہے ایک آرگنائزیشن کی بات کریں یا پھر ایک گھڑ کی بات کریں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صورت آیت ہے صورت العذاب کی یعنی صورت العراف آئی تھی کہ میں صورت ٹھیک ہے ٹیکنکس ٹیکنکس میں یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ آسٹیریٹی پہ بلیب کرتا ہے اچھا آسٹیریٹی بڑا وسی لفظ ہے میں نے کتاب بڑی جان مین کی اس کے بارے میں سلاہ دین سلاہ دین ایو کے بارے میں ہے تو اس کو پڑھتے ہیں نا تو اس میں اس کا جو کرکس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح جو ہے نا ایک لیڈر وہ ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں جس کی بدولت تو وہ لیڈر بنتا ہے اور وہ کرتا ہے اور وہ اپنی ٹارگٹ اور گولز کی طرف موو کرتا ہے اس میں جو آہ کیا کہتے ہیں جو لچک ہے ٹھیک ہے وہ لیڈر کی سب سے بڑی پالٹی ہے اوکی یعنی جس سپرنگ آپ دباتے ہیں تو سپرنگ واپس آتا ہے تو اس کے جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر لچک ہوتی ہے ٹھیک اور وہ لچک ایسے نہیں پیدا ہو جاتی زہاری بات ہے جو سپرنگ ہوتا ہے وہ بھی لوہا ہوتا ہے اور ایک عام لوہا بھی لوہا ہوتا ہے دوسرے لوہے کو آپ ایسے کرتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن سپرنگ کو آپ دباتے ہیں تو سپرنگ نہیں ٹوٹا اس کے اندر کہ اس کے اوپر پروسس جفرن انداز میں ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ترہا اگر آپ لیڈرشپ کی جو ٹیکنیکس ہیں جو ٹول ہیں جس سے آپ نے بات کی کہ کون سی چیزیں ہیں جس سے وہ ایک انفلیلس کریٹ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک لچک جو ہے نا وہ اس کا مادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ لچک ویسے نہیں جاتی کہ لچک کے لیے ایک ماہول کریٹ کرنا پڑتا ہے کونٹیکس کریٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لیڈرشپ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک کونٹیکس نہ ہو جسے ریانتی میکسویل کہتا ہے نا کہ جو انوائرمنٹ ہے جو انوائرمنٹ ہے that is more important than leadership یہ انوائرمنٹ کی اچھا اس میں وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے نا ایک انوائرمنٹ آلی موجود تھا چل ایک ایک بہترین ہاؤس ہولڈ کا ہونا ضروری ہے اور اس ہاؤس ہولڈ کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف جو بچہ ہے جز نے آگے بعد لیڈر بننا ہے تو اس کو ایک سیکیور اور انسیکیور دونوں انوائرمنٹ میں آپ نے رکھنا ہے اس کو بلکل سیکیور انوائرمنٹ میں بھی نہیں رکھنا اور بلکل انسیکیور انوائرمنٹ بھی نہیں رکھنا کیونکہ جو بچے بلکل انسیکیور ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے مسائل میں فضل آتے ہیں ان کے ساتھ خدا نخص کا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ساری زندگی پھر ان کی جان نہیں چھوڑتا تو وہ جو انوائرمنٹ انسیکیورٹی کا ہے اس کے وجہ سے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ساری زندگی اس ٹراؤما کا شکار آتے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے تو انوائرمنٹ شوڈ بھی شوڈ بھی بیلنس بیٹوین سیکیور ان انسیکیور تو اس کیا ہے کہ اس شخص کے اندر اس بندے کے اندر اس بچے کے اندر جو موجود بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر مختلف یہ کالٹیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر لچک پیدا آنی مشروع شروع ہو جاتی ہے یہ بڑی ضروری ہے اچھا اب کیا ہے کہ اے اس کے بعد دیکھیں نا جو ہے جو آسٹریریٹی کا جتصور میں نے شروع منہ دیا آپ کو کہ اس کے اندر جو آہ برداش اچھا برداشت یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آسریریٹی کا ہم میننگ یہ لیتے ہیں کہ جو بندہ سادہ ہو خرچ نہ کرتا ہو بچت کرتا ہو آسریریٹی کے بڑے وسیع میننگ ہے آسریریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سخت سردی میں بھی اور سخت گرمی میں بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکیں ٹھیک ہے تو جو لیڈر ہے اس کو اگر ہم نے ایک لیڈرشپ انوائرمنٹ دینا ہے بچوں کو آگے بڑھانے دینا ہے یا ہم خود بزاتے خود ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے لیڈر بنے تو ہمیں فیزیکلی سٹرونگ ہونا چاہیے ہمیں آ رہے اندر سردی گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت ہونے چاہیے یہ چیزیں ہوں گی تو یہ جو ہمارے اندر لچک والی ابیلیٹی ہے یہ دیولپ ہوگی ملکل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے جو گھرے لو معاملات ہیں یاد رکھیں ان میں زیادہ انوالوی ہونا آپ کے ہر دیکھیں ہاں ہم لوگ ایک فیملی سسٹم اور اور ایک ایک نظام ہے ہمارے ملکہ فیملی سٹرکچر ہے ہمارا اس میں کیا ہے کہ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے اکٹھے رہنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی مجھے مسئلہ ہو تو ہمیں مجھے بچانے والے لوگ ہوں وہاں پہ زیادی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی برا کام ہمارے گھر کے اندر کوئی کرتا ہے نہیں شخص تو ہمارے لوگ اور اس کو اتفاق آجاتا ہے جو کہ اتفاق نہیں ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ لیلیوشپ کی ختم کر دیتی ہے آپ کے اندر آپ کے اندر جورت ختم کر دیتی ہے آپ کے اندر اپنے اوپر جو ایک اعتماد ہے اس ٹرسٹ کو ڈیفیسٹ جو ٹرسٹ ہے اس کو ختم کر دیتی ہے بہت 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 ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے نور صاحب اس کو ہم کمفٹ جونوں میں چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مثال کا طور پہ آپ کے گھر کا کوئی لڑکا یا کوئی شخص جو ہے باہر کی سے لڑی لڑتا ہے تو فوراں گھروں اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی اس کی ہے یا دوسری کی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم نے اس کو ہم نے اتفاق کا نام دے دیا ہے کہ جی بڑا اتفاق ہے فیلانے خاندان میں وہ اتفاق نہیں ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے وہ بڑے نہ اہل لوگ ہیں نہ سمجھ لوگ ہیں وہ تو ایک پورے جو سٹرکچر ہے لیڈیشپ کو اس کو تباہ کرنے جانے کیونکہ کل یہ شخص بڑا ہوگا تو یہ رائٹ رون کو نہیں دیکھے گا یہ ایتکس کو نہیں دیکھا گا یہ ویلیوز کو نہیں دیکھے گا بلکل اور اس شخص کے اندر نہ لچک پیدا ہو سکتی ہے اس شخص کے اندر نہ آفٹریٹی پیدا ہو سکتی ہے بلکل کیا کرے گا وہ ہمیشہ نہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ حق کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوگا اور یہ جو صورت الاسر کا تصور ہے وہ یہاں پہ آپ کو بتا چلے جائے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس میں انٹر لنکڈ ہیں کہ یہ جو آپ نے بتائیں کہ لیڈرشپ کی جو کیا ضروری ہیں وہ یہ ساری چیز ضروری ہیں کہ وہ جو فیملی ڈسکارڈز ہیں فیملی ڈیفرنسز ہیں اس میں بے جانا پڑے اور اگر پڑے تو حق کے ساتھ کھڑا ہو یہ نہ کرے کہ جی وہ کروس میں ہے یا گھر کے اندر اس کا جو ہے نا کچھ سالہ ہے یا مثال بہنوی ہے اور اس طرح کے عابض میں کیا کرتے ہیں گروپنگ ہو جاتی ہے اور میرے میں تو جانتا ہوں کہ خاندان میں جانتا ہوں باقی طرف بھی جانتا ہوں کیا برا حال ہے اس وقت معاشرے کا نور صاحب میں اس سوال میں تھوڑا سا آپ کی اسی بات سے ایک اور کرسن کرنا چاہوں گی آپ نے بہت پیاری بات کیا اور اس کو ہم تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ جو آپ نے جو سوسائیٹی کی بات کی ہے کہ اس جو معاشر یہ بنا رہا ہے اگر دیکھیں جو موف بن جاتے ہیں سپوز لائک کہ کسی کے جہاں پہ آپ نے کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹرم یہ اتفاق میں نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا نیگٹیو ایمپیکٹ بھی ہے آپ دیکھیں کہ کسی کے گھر کے میں تھوڑا سا ایک اور ڈائریکشن میں بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لیڈر سکٹ کے جب بات کر رہے ہیں سپوز گھر کے کوئی بچی کے ساتھ کوئی پروبلم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے باہر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا باہر کالج گئی ہے یونیورسٹری گئی ہے اب آپ صرف اس کے ساتھ کوئی مس اپ ہو گیا تو گھر والے بغیر بات سنیں بغیر بات کو جج کیے بغیر اس کو جسٹفائی کیے اس بچی پہ بھی بلیم کر دیتی آپ نے کبھی کوئی ایسا سنیریو کوئی ایسا ٹیکل کیا میرے پاس ایک ایسا سنیریو آیا تھا تو میں آپ کا اس میں انپورٹ لینا چاہتی ہوں نہیں اگر تھوڑا سا آپ اس کو مزید تھوڑا سا سپیسیفک کریں گے نا تو پھر میرے لئے ایسی ہوگا اس کو میں الیبریٹ کی جسا آپ نے کہا کہ جو ایک ہے کہ ایک ایک ایمپیکٹ ایک تو ان کے اپنے پر میں کہ وہ جو آپ نے بھی اگزیمپل دی کہ باہر لڑائی ہوتی ہے اور وہ بندہ جا کے کہ جی اس کے چاہے وہ لڑائی پر بناو on the same page ایسا ہی کہ اگر ایک بندہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے ایک لڑکی باہر سے جو اپنی کوئی جاپ پہ آئی ہے یا باہر سکول کالیج یونیورسٹری سے آئی ہے اور باہر اس کے ساتھ کوئی میس سیپ ہوتے ہیں تو گھر میں آکر جو پہلی بات کوئی اس سے سنتا نہیں اس بچی سے اور بلیم جو گھر کے ماں میں چاچے ہوتی ہیں اس بچی پر بلیم کر دیتے ہیں یہ بھی ایک ناہل لیڈرشپ کا سٹائل نہیں ہے اس پوائنٹ کو ایک تھا سا بلکل یہ بیڈ لیڈرشپ ہے اس کو بیڈ لیڈرشپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یعنی اگر پلاننگ دونوں طرح ہوتی ہے بری پلاننگ بھی ہوتی ہے اچھی پلاننگ بھی ہوتی ہے تو پلاننگ بہر حال ہو رہی ہے یعنی اف آہ آپ کی سہت اچھی نہیں ہے آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہے تو اگین this is a planning that you are doing for yourself that you are planning ہے تو آپ کے جو ایکشن ہے وہ کہتے ہیں کامیابی کا انسار اسیس کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کو کیا نہ کریں بلکہ کامیابی کا انسار اسیس کے اوپر ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو نہ کریں اس کو نہ کریں ٹھیک ہے نا سکسیس lies in things that you should not do بالکل true اب اس وقت جو معاشرہ جہاں تک کون چکا ہے تو اس کا مضب یہ ہے کہ لیڈرشپ تو بہرحال ہے لیڈ تو کر رہے ہیں نا لوگ اپنے زندگی کو تو لیڈ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں معاشرہ بھی کر رہے ہیں تو ہم لیڈ تو کر رہے ہیں حبے زندگی کو لیڈرشپ کو بال мешکہ competent تکک ، رہا ہم چکول کر destruضار میں یہ یہ سلسلے میں دیکھیں یہ جو تربیت کا اک ماحول بننا ہے، ایک انوائیرمنٹ بننا ہے کیونکہ میں بار بار انوائرمنٹ کو پر زور ہوتا رہا ہوں جب تک ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر یہ چیز ایک نارملائز نہیں ہوگی کہ ٹاک آف جو یہ نا معاشرے میں اس کے اس کے بارے میں بات نہ ہو اور آہ واک جو ٹاک نہ ہو تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کو ایسا اب اس میں کرتے کیوں ہیں لوگ اس طرح بیسیکلی کرتے یہ ہیں کہ وہ جو خاتون وہ جو لڑکی جو باہر سے ہو کے آئی جس کے ساتھ کسی نے بتتمیزی کی جسی کے ساتھ کسی نے چھیر خانی کی جو وہ گھر آئی اور اس نے مدہ بیان کیا تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ کمزور لیڈرشپ ہے جو وہاں کے بڑے بڑے ہیں وہ فوراں خوف میں مقتلع ہو جاتے ہیں کہ یقیناً جس نے چھیر خانی کی ہے وہ پتہ نہیں کیا بلا ہوگا اور ہمارا جو جو بیچری سسٹم ہے ہمارا جو آہ کیا کہتے ہیں جو 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 قانون کے حالات ہیں عدالت کے حالات ہیں اور جو باقی جیسے چل رہی ہیں جو ادارہ ہیں ہمارے وہ اتنے آہ ہو چکے ہیں ان میں اتنی کمزوری ہے کہ وہ پھر وہیں بات ہے کہ وہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے وہ بدماش کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ خوف خوف ہے ان کے اندر کیونکہ ان کے اندر ریڈیشپ پوالیوٹیز ڈیویلپ ہوئی نہیں ان کے اندر ریزلینس تو ہے نہیں ان کے اندر ان کا موریل ہائی نہیں ہے بہت ساری کمی کوتا ہی ہیں جو زندگی میں ان کے ساتھ ساتھ لے کے وہ بڑے ہوئے ہیں اب وہ کیا کریں گے کہ وہ چونکہ انہوں نے پچھلی زندگی میں بھی نا حق کا ساتھ دیا یعنی انہوں نے کیا کیا کہ اس سے پہلے بھی جب یہ خاندان یہ لوگ جب اکھٹے تھے ان کا جب اتفاق تھا اور برابر میں کسی اور قوم کے خاندان کا ساتھ ان کے لڑائی ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ نا حق کا ساتھ دیا سچے کا ساتھ دیا ہی نہیں تو اب یہ وقت آتا ہے کہ جب ان کے اوپر خود آ پڑتی ہے اس قسم کے آفت تو یہ کیا کرتے ہیں جو خوف پر امتلا ہو جاتے ہیں یہ فورا ان اداروں کا جو فرزمپل آپ کی پولس ہے جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر تو آپ کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے آپ آپ بلیو نہیں کرتے آپ ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کیا کرتے ہیں آپ جاتے ہیں کہ اوہو آپ اس اینڈ کو فورا لے آتے ہیں سامنے کہ اگر ہم اس کو باہر اس بندے کو پکڑنے کی کوشش کریں گے اس سے پوچھیں گے تو پتہ نہیں ہو کیا نکل آئے پتہ نہیں ہو مانا نقصان کر لے تو آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں آسان رستہ جیسے ہمارے لوگوں کو نا کینسر کا علاج جو نا دم تاوی سے کرتے ہیں اور دردر بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں اور یہ وہ صورت ہے کہ جب آپ جبلی طور پر یعنی ہیوانی طور پر سوچ رہے ہوتے ہیں شوری طور پر سوچ نہیں رہے ہوتے تو آپ کو بتا ہے کہ آج کل آہ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو شورٹ کٹ کے چکر میں ان کو اصل کمزور جو کڑی ملتی ہے وہ اپنی بیٹی ملتی ہے یا اپنی بہن ملتی ہے وہ اس کے اوپر بلیم کر دیتے ہیں بلکل مٹی پاؤ مٹی پاؤ بلکل ایسے ہی ہے بلکل انسا یا وہ جو ہے ڈسٹ ہے اس کو کارپیٹ کے اندر دکھیلتے ہیں اور کارپیٹ اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس چپٹر کو کلوز کرو کیا اس کی پیشے پڑھنا ہے اسی کو بلیم کر دو اور اسی کو کہو کہ تم ٹھیک نہیں ہو تم پردہ نہیں کرتی ہو تم چادر صحیح نہیں لیتی ہو تم جو اینا ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہو فیلانا یہ ہے وہ ہے یعنی کمزور کو ٹارگٹ کرتے ہیں طاقتور سے جان چھڑاتے ہیں بلکل بہت سب سے بڑی یہ یہ بیڈ لیڈرشیپ کی سب سے بڑی کھٹیا مثال میں کہتا ہوں کہ یہ آج کل جو ہو رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھا نور صاحب اب یہ بند ہو چاہے گا تو بکیاں ہم کل کریں آج کریں آپ بتا دیں نہیں ابھی میں جاؤں گا ایک سیشن میں تو پھر انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات ہوگی چلیں ٹال اور آج نا میں مجھے کائنلی آپ اپنی پکچر اور ایک چھوٹی سی ویڈیو کچھ بولتے ہوئی یعنی کہ بیشک وہ کئی ایسا چیز نہ ہو کیونکہ میں نے آپ کی کچھ جہاں پہ آپ کی وہ ویڈیو صحیح نہیں نہ آئی تو میں نے اس کے اوپر لگانی ہے نہیں نہیں اس میں یہ کریں نا کہ جو پہلے ہی ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس کو تو آپ ڈیلیٹ کر دیں نا اس کو تو نہ کریں آپ نہیں اس کو میں ایڈٹ کر لوں گی تو اس کے بعد جو دوسری ہوئی وہ اور آج کی جو یہ دو ہیں یہ تین ٹھیک ہیں اس میں کافی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آپ اپلوڈ کریں اس کو میں بہت اینڈ پر کروں گی لیکن ہم آج اب سیکنس بن جائے گا نا تو جو جو اس کی باتیں ہوئیں کیونکہ وہ بلکل نہیں ہے سارا ہراب نہیں تھا کچھ چیزوں میں پرابلم تھے تو وہ اس کا کر لیں مجھے لیکن آپ اپنی پکچر بھیجیں تاکہ میں تھامنیل ویڈا بنا لوں اوکی اور میں آج کیوں میں لگا کے تو آپ اپنے سرکل میں شکریہ کر دیں تاکہ وہ سیکنس دینا لوگ اور یہ بہت اہم باتیں ہیں جو آپ نے کیا ہے کہ شاید میں ہاں سے ہم سب کے لئے کیسٹ ہے تینکیو سو مچ تینکیو بہت شکریہ آپ پر شکریہ تینکیو سو مچ لائفیس